حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا گناہگار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حصہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو برتن مگوائے ایک پاک و صاف اور دوسرا گندہ کیچر آلود تھا حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ان دونوں کو اگر بارش میں رکھا جائے تو بتاؤ یہ دونوں ہی پانی سے بھر جائیں گے یا پاک و صاف برتن تو پانی سے بھر جائے گا اور گندہ کیچر آلود خلی رہ جائے گا اس شخص نے جواب دیا کہ بارش ہوگی تو دونوں ہی بھر جائیں گے تو حضرت شیر خدا مشکل کشا نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہر نیک بد کے لئے عام ہے حدیث پاک میں ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے رب مجھے تیری عزت کے قسم جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا انہیں گناہ کے کام کرواتا رہوں گا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا مجھے میری عزت و جلال اور بلندے کے قسم کہ میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی بخشش و محبت پر قربان جاؤ کہ وہ ہم پر کس قدر رحم و کریم ہے کہ شیطان اگر ہمارا دشمن مخالف ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے مہربان اور مددگار ہے حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست کرم رات کے گنہگاروں کے لئے صبح تک اور دن کے گنہگاروں کے لئے رات تک دراز رہتا ہے حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبت خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتتائیبو من زنبی کم اللہ زنب لہو یعنی گناہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا حضرت عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبت النصوح یعنی سچی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر آدمی گناہوں کی طرف نہ لوٹے جیسے نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں لوٹتا لہٰذا جب بھی مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و ساف ہو جاتا ہے تو اب اسے چاہیے کہ اپنی توبہ کا خیال رکھتے ہوئے پھر گناہ کے قریب نہ جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائیب سمجھ کر آئیں گے مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے دروازہ کو شرمندگی سے مستحکم نہیں کیا تھا توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا نہیں چھوڑا تھا کہ گناہوں کو بھول جانا بہت خطرناک بات ہے ہر اقل مند کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو نہ بھولے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قداب گنیتالطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ آقا کریم مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمالا کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی توبہ ہے اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو شرمندگی اس گناہ کا کفارہ ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توبہ کے چار ستون ہیں زبان سے معافی ماغنا دن سے نادم و شرمندہ ہونا تمام آزا کو ہر قسم کے گناہ سے روکے رکھنا یہ نیت رکھنا کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا اور یہ بھی فرمایا کہ توبت النسوح یعنی سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کی طرف پھر نہ لوٹے حدیث پاک سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ دل سے شرمندہ اور نادم ہونا ہی اصل توبہ ہے اب رہی یہ بات کہ لوگ کان پکڑتے ہیں اور اپنے گالوں پر تماچے لگاتے ہیں تو اس کا ثبوت کتابوں میں کبھی نہیں نظر آتا توبہ کرنا ہے پھر گناہ کرنا ہے ہمارے پیر روشن زمین حضور غوث آزم لکھتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے اور گناہ سے توبہ کر کے پھر توبہ کو توڑ کر گناہ کرنے والا پھر رب تعالیٰ سے توبہ معافی مانگنے والا گویا اپنے رب تعالیٰ سے مزاق کرتا ہے